دوستو اگر آپ بھی شبمنگل اور ویرات کوہلی کو ماہان کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائی کی ضرور کشے گا دوستو گجرات کے خلاف بینگلورو کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد بینگلورو کے کھلاڑیوں نے اڑایا گجرات کا مزاق کہہ دیا کچھ ایسا جیسے سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے جی یہاں دوستو بینگلورو اور گجرات کے بیچ کھلے گئے رومان چک میچ میں بینگلورو کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد بینگلورو کے کھلاڑیوں نے گجرات کا مزاق اڑایا اس دوران ویرات کوہلی گلین میکسویل سے لے کر محمد سراج ویل جیکس نے ایک ایسا بیان گجرات کا مزاق اڑاتے ہوئے دے دیا جسے سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے تو آخر کار بینگلورو کی جیت کے بعد بینگلورو کے کھلاڑیوں نے گجرات کا مزاق اڑاتے ہوئے کیا کہا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شبمنگل ویل جریکس اور ویرات کوہلی میں کون مہان سلامی بلے باز ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے بینگلورو اور گجرات کے بیچ کھلے گئے رومان شک میچ میں بینگلورو کی ٹیم کو نو وکیٹ سے جیت ملی ہے اس میچ میں بینگلورو کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر گیندباسی کرتی ہوئے سوپ نل سنگھ لین میکسویل اور محمد سیراج کے ایک ایک وکیٹ کے دم پر گجرات کو دو سو رن تین وکیٹ کے نقصان پر بیس اوبر میں روک دیا تھا اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی ٹیم نے سولہ اوبر میں میچ کو اپنے نام کر لیا جاہاں کپتان فافڈو پلیسی نے چوبیس رن ویرات کوہلی نے ناباد سترن اور ویل جیکس نے ناباد سو رنوں کی پاری خیل کر بینگلورو کی ٹیم کو نو وکیٹ سے جیت دلائی جس کے بعد اب بینگلورو کے کھلاڑیوں نے گجرات کی ٹیم کا مزاق اڑاتے ہوئے بیان دیا جس میں محمد سیراج نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بینگلورو اور گجرات کے بیچ کھیلے کے اس میچ میں ہماری ٹیم کو جیت ملی ہے اور میں کافی زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کی طرف سے سب ہی کھلاڑیوں نے کافی زیادہ بہتر پردرشن کر کے دکھایا آج کے دن ہماری ٹیم کی طرف سے سب ہی بلے بازوں نے شاندار بلے بازی کی ساتھی میں سب ہی گیند بازوں نے اچھی گیند بازی کر کے دکھائی اس کے علاوہ آگے کہا کہ بینگلورو کی ٹیم کو اب آنے والے میچ میں جیتنے سے کوئی نہیں روک پائے گا اور ایسے میں اب گجرات کی ٹیم جو آپ نے آپ کو کافی زیادہ مضبوط سمجھ رہی تھی ان کو ہم نے بری طریقے سے ہرا کر پچھلے سال کا انتم میچ کا بودلا لے لیا جس کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں تو وہیں گلین میکسویل نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بینگلورو اور گجرات کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں ہماری ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں ہماری ٹیم کی طرف سے سب ہی نے آج شاندار بلے بازی کی ساتھی میں سب ہی بلے بازوں نے آج اچھی بلے بازی کر کے دکھائی اور بتا دیا کہ ہماری ٹیم کے پاس کس طریقے کے کھلاری موجود ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ گجرات کی ٹیم اپنے آپ کو کافی زیادہ خوطرناک بلے بازی اور گندبازی والی ٹیم سمجھ رہی تھے لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہماری ٹیم کے پاس بھی کافی زیادہ خوطرناک کھلاری موجود ہیں جو آسانی سے میچ کو پلٹ سکتے ہیں اور ایسے میں اب اگلے میچ میں بھی گجرات کی ٹیم ہمارے خلاف ہار کے لیے پوری طریقے سے تیار ہو جائے تو وہیں ویل جیکس نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بینگلورو کی ٹیم کو آج گجرات کے خلاف ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ آج کے میچ کے اندر ہماری ٹیم کا جیت درج کرنا کافی زیادہ ضروری تھا کیونکہ جب پچھلے سال ہماری بینگلورو کی ٹیم چیمپئن نہیں بن پائی تھی اور پلے آف میں نہیں پہنچ پائی تھی تو اس کے پیچھے گجرات کی ٹیم کا سب سے بڑا حد تھا کیونکہ میچ میں کسی بھی قیمت پر ہمیں جیت چاہیے تھی لیکن گجرات کی ٹیم نے ہماری ٹیم کو ہرا کر ہمیں باہر کر دیا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ گجرات کی ٹیم کو آج اس کی صحیح جگہ دکھانے کے بعد ہمیں کافی زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور گجرات کی ٹیم کے بلے باز شبمنگل کو بھی ان کی صحیح جگہ کے بارے میں پتا چل چکا ہے تو وہیں ویرات کوہلی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہماری ٹیم کو اس میچ کے اندر ملے جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں اب ہماری ٹیم پٹری پر لوٹ چکی ہے اور اب آنے والے میچ میں بھی ہماری ٹیم کو کسی بھی قیمت پر جیت درج کرنی ہوگی کیونکہ اب ہماری ٹیم اچھے ستحیح میں آ چکی ہے اور آنے والے چار میچوں کے اندر ہماری ٹیم کو کسی بھی قیمت پر جیت چاہیے جو کی بتاتا ہے کہ ہماری ٹیم کے کھلاڑی کتنے زیادہ بہتر طریقے سے واپسی کرنے والے کھلاڑی بن چکے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ شب منگل ہماری ٹیم کے لیے سب سے بڑا خطرے تھے لیکن آج ان کے خلاف رڈنیتی کے ساتھ ہم نے اچھا پردرشن کیا اور انہیں پریشان کرتی ہوئے اس میچ کے اندر ہم نے جیت حاصل کر لی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں بینگ دورو کی ٹیم کے جیت کے اصلی ہیرو کون تھے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو ویڈیو اچھی ہو تو اسے لائک ضرور کریں